حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے دو وزیر اہل آسمان سے اور دو وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں پس اہل آسمان میں سے میرے دو وزیر جبرائیل و میکائل ہیں اور اہل زمین میں سے میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین و انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی مجلس میں تشریف لاتے جس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہوتے تو اس مجلس میں صحابہ اکرام میں سے ابو بکر و عمر کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی آنکھ اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دیکھ سکتا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شریک رکھنا اور ہمیں نہیں بھولنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید کمیز زیب تن کیے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا اے عمر تمہارا یہ کمیز نیا ہے یا پرانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ پرانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو اور پرسکون زندگی بسر کرو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو حضرت اسود بن سری سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالی کی حمد و سنا اور آپ کی مدہت و نات بیان کی ہے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے جو اپنے رب کی حمد و سنا کی ہے مجھے بھی سناو راوی کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا پھر ایک دراز کامت آدمی آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو بیان کرو راوی کہتے ہیں اس آدمی نے تھوڑی دیر کلام کیا پھر باہر چلا گیا میں نے دوبارہ کلام پڑھنا شروع کیا تو وہ آدمی دوبارہ آ گیا اور اجازت طلب کی پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو بیان کرو اس آدمی نے اس طرح دو دفعہ یا تین دفعہ کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدمی کون ہے جس کے لیے آپ نے مجھے چپ کر آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمر بن الخطاب ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا